وَلَا قِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالدِّينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحَابِهِ وَعُولِيَاءِ أُمَّتِهِ وَأَهْلِ سُنَّتِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وَرَفْعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفْعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ عُوْيُّ سَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَعَيْوَهِ وَذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَيْرَ خَلْكِ اللَّهِ قابل احترام علماء اہل سنت نوجوانان ملت قابل احترام دوستو بزرگو نوجوان ساتھیو اگر آج میں یہ کہوں کہ ہمارے محترم و مکرم پیر طریقت فقر و سعداد سید الشباب جناب سید عامد کمال شاہ صاحب نے عشق نبی کی ایک منڈی لگا دی حضرت صاحب آپ کے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ماتھوں پر مدینے والے کی محبت چمک رہی ہے جن کے ماتھے پر چمک رہی ہے وہ بولے سبحانہ نوجوانوں درستات دوں کی آواز مجھ سے پہلے ہمارے عزیزم قبلہ علامہ نوخیز خطیب آواز کا جادو آواز کا سہر جناب علامہ پیر دیا قبلہ قبلہ نے جس انداز سے تقریب کی ہے میں اس آواز سے تو نہیں بول سکتا لیکن اتنا میں ضرور کروں گا کہ ان کی دعاؤں سے کیونکہ پیر صاحب ہے میں دعا کریں گے پیر صاحب دعا فرمائیں گے تو میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں چاہے ہمارے عرص کی تقریب ہو یا ہمارا جلسہ ہو یا ہماری تبلیغ کا کوئی پروگرام ہو ہم نے بات تو مدینے والے کی کرنے ہر آدمی نہ بولے ہر آدمی نہ بولے صرف وہی جوان بولے جو چاہتا ہے یہاں سے اٹھ کے جاؤں تو میرے لئے رزق کے دروازے کھلے ہوئے دنیا میں اصول ہے تعلیم مطلوب کو یاد کرتا ہے محب محبوب کو یاد کرتا ہے پروانہ چراک کو یاد کرتا ہے بلبل پھول کو یاد کرتا ہے اور سنی اپنے رسول کو یاد کرتا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے میں آج مہمان بن کے نہیں آیا جس طرح حضرت سید کمال شاہ صاحب نے فرمایا کہ ان کے عظیم والد شہن شاہ خطابت جنہوں نے ان کی تقریر شنی ہے انہیں پتا ہوگا کہ ان کے لفظوں میں جلوہ مدینہ نظر آتا تھا وہ کبلہ سید تنویر شاہ صاحب مجھے بیٹا کہا کرتے تھے اور میں جب مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کی آیا اس علاقے میں سب سے پہلی تقریر حضور نے فقیر والی میں اپنی مسجد میں کرائی اور آج میں چاہتا ہوں آج یہ آپ کی شفقتیں ہیں آپ کی محبتیں ہیں آج میں ایک بات کی طرف حضرت توجہ دلانے آیا ہوں کیونکہ میڈیا کا دور ہے درس قرآن کے حوالے سے آج اگر آپ خاموش ہو جائیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہو جائے گی مجھے احساس ہے کہ آپ کی باتیں بڑی قیمتی ہوں گی کیونکہ آپ انتظامی ہیں لیکن اگر آپ مجھے تھوڑا سا بولنے کی اجازت دیں عالمی میڈیا پر آج درس قرآن کے حوالے سے بڑے بڑے اسلام ایک سکالر آ رہے ہیں پرسوں ٹیلیوین کی سکرین پر ایک خاص چینل اس نے ایک گھنٹہ تقریر کی کہ تمام نبی وزیر تھے ہمارے نبی بھی خدا کے وزیر ہیں لیکن آج سید تنویر الاسن شاہ رحمت اللہ علیہ کے دربار کا سہارہ لے کر ربانی ڈنگے کی جھوٹ سے کہتا ہے کہ تم لاکھ وزیر کہتے رہو میں اپنے مدینے والے نبی کو وزیر نہیں مانتا میں اللہ کا محبوب مانتا کمزور آدمی نہ بولے بالکل یہ عالمی لیڈی ہے نہیں بھائی یہ نعرہ آپ اپنے کے ساتھ گھر نہیں جانا قابل احترام دوستوں میں نے جو فکرہ کہا ہے اس کو ذرا دل پر نوٹ کرنا عالمی میڈیا کے چینل پر آج یہ درست دیا جا رہا ہے کہ ہمارے تاجار مدینہ خدا کے وزیر ہیں رب بھاری ٹنگے کی چوٹ پر کہنے آیا ہے اللہ لعلان کہتا ہو ساہے میں محبت میرے فکرے کے ساتھ سبحان اللہ کی آواز ملا دے اور دنیا والوں پچھلے نبی وزیر تھے ہمارے نبی وزیر نہیں اللہ کے محبوب ہیں اس لیے کہ وزیر بدلتے رہتے ہیں محبوب بدلہ نہیں وزیر بدلتے رہتے ہیں مگر محبوب بدلہ نہیں کر کئی وزیر بدل گئے کئی بدل رہے ہیں کئی بدل جائیں گے مگر میرا محبوب روز عزل سے خدا کا محبوب ہے اس وقت سے محبوب ہے جب وقت نہ تھا اس وقت سے محبوب ہے جب دن نہ تھا اس لمحے سے محبوب ہے جب لما نہ تھا نہ وقت تھا نہ لما تھا نہ تیری جب تھی نہ کب تھی نہ کب تھی نہ اب تھی نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا نہ شجر تھا نہ حجر تھا نہ جن تھا نہ بشر تھا نہ شم تھا نہ کمر تھا نہ پار تھا نہ بہار تھا نہ زمین تھی نہ آسمن تھی نہ مکین تھی نہ بکان تھی نہ ہور تھی نہ غلمان تھی نہ جنڈ تھی نہ رضوان تھی نہ موت تھی نہ حیات تھی نہ جن تھی نہ رات تھی یا بڑھانے والے خدا کی ساتھ تھی یا بننے والے محمد کی جن کیا قیدہ ہے دونوں آتھ اڑھا کے کہہ دو سبحان اللہ جن کیا قیدہ ہے وہ کہہ دو سبحان اللہ گرہ اوچھی آواز سے کہہ دو آج آج ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں توجہ ہے دیکھئے حضرات مختصر بولنا ہے مگر اتنا بولنا ہے کہ سید تنویر الہسن کی روح ہم پر وجد کرتے ہیں جو سید سے محبت کرتے ہو وہ سبحان اللہ کا ساتھ دینا باقی بولنے کی ضرورت نہیں ہے میں کچھ جبر سے نہیں بلوانے آئے حضرات اللہ نے سب سے پہلے کون شکان کیا نو جوانوں آپ کے جماغ پر دستک دینے آیا ہوں اللہ نے سب سے پہلے دو کام کی ایک ہمارے نبی کو بنایا دوسرا پھر اللہ نے درود بھیجا پھر سنیں اللہ پہلے ہمارے نبی کو اپنے نور سے بنایا پھر درود بھیجا میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے درود پڑھا اللہ پڑھنے سے پاک ہے اللہ نے پڑھا نہیں اللہ نے درود ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکہ حمید مجید ہم پڑھتے ہیں اور اللہ بھیجتا ہے اب نوجوانوں ذرا تعامل کر اللہ بھیج رہا ہے ہم پڑھ رہے ہیں ہم نے پڑھا اللہم صلی علیہ اب اللہ نبی کی طرف درود بھیج رہا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ ہم وہی درود پڑھ رہے ہیں جو اللہ بھیج رہا ہے وقت درود پڑھتے ہو رب بھانی یہ کہنا چاہتا ہے آج جو سکالر تقریریں کر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں بڑی اچھا تقریر ہر وقت نماز پڑھو ہر وقت نماز پڑھو رب بھانی کہنا چیے چاہتا ہے السلام نبی فرماتے ہیں نماز میرے آنکھوں کی چھنڈک ہے نبی فرماتے ہیں نماز فرق کر دینے والی ہے مسلم اور کافر کے درمیان مگر یہ جو فکرہ کہا جاتا ہے کہ ہر وقت نماز پڑھو یہ فکرہ صحیح نہیں ہے میں پھر آپ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں ہمارے بھولے لوگ کہتے ہیں بڑا اچھی بات کر رہے ہیں ہر وقت نماز پڑھو رب بھانی کہتا ہے ہر وقت نماز نہ پڑھو وقت پر نماز پڑھو میرے خالے میں جو بیٹھے ہیں انہوں نے فکرہ کہت نہیں کیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر وقت نماز پڑھو یہ دوسرے لوگ تبلیغ اتنے صاحبان محبت میرے پیارے بھائیان یہ دوسرے لوگ کہتے ہیں ہر وقت نماز پڑھو لوگ خوش ہو جاتا تبلیغ ہو رہی ہے ہم کہتے ہیں نہیں ہر وقت نماز نہ پڑھو نماز میرا ساتھ دے دو نماز بھائی جان نماز نماز وقت پر پڑھو صبح کی نماز صبح کے وقت جور کی نماز جور کے وقت اثر کی نماز اثر کے وقت مغرب کی نماز مغرب کے وقت عشاء کی نماز عشاء کے وقت پھر کیا ہر وقت پڑھے اللہ آپ کو سلامت رکھے جو بول رہے ہو نماز وقت پر پڑھو اور درود ہر وقت پڑھو آج کا سکھ آنر ہمیں سائنس کی مثال دیتا ہے کینپیوچر کی مثال دیتا ہے کہتا ہے ٹیلی فون ڈریکٹ ہو جاتا ہے کیا تمہارا اللہ ڈریکٹ نہیں سنتا لازمان تم نے درود پڑھنا ہے میں پڑھے لکھے نوجوانوں کے ذہنوں پہ دستک دینا چاہتا ہوں آج جو لوگ ٹیلی ویڈ کی چینلوں پر کہتے ہیں کہ ٹیلی فون ڈریکٹ ہوتا ہے میں انشاء کہتا ہوں تم نے بھی غلط بات کی ہے کوئی لوکل کال ہوتی ہوگی جو ڈریکٹ ہو جاتی ہوگی صدقے جاؤں تمہارے سمجھنے پر قربان جا کوئی لوکل کال لوکل ہاں ہاں لوکل بھائی کوئی چھوٹی چھوٹی کال ہوگی مل جاتی ہوگی بھائی دیکھئے میں پیر سید کمال شاہ صاحب کے پاس آیا میں کہتا ہوں حضرت صاحب میں گھر سے نہیں آرہا رات میں اوٹ سمابہ کی علاقہ میں تھا آپ مہربانی فرمائیں یہ میرا نمبر ہے ذرا گھر کا نمبر ملا دو پتہ یہ کیا کہیں کہیں گے پہلے کوئی نمبر لگا بھائی ڈریکٹ تو نہیں ملنا بھائی کوئی نمبر لگا ہو بھائی اگر لاہور بات کرنی ہے پہلے 042 لگانا پڑے گا ملتان بات کرنی ہے پہلے 061 لگانا پڑے گا کراچی بات کرنی ہے پہلے 021 لگانا پڑے گا فیصلہ بات کرنی ہے پہلے 045 لگانا پڑے گا پشاور بات کرنی ہے پہلے 09 لگانا پڑے گا اسلام آباد بات کرنی ہے پہلے 051 لگانا پڑے گا اللہ سے ڈریکٹ بات کرنی ہے پہلے 052 لگانا پڑے گا پہلے 052 لگانا پڑے گا میں اٹھ سے کہتا ہوں لکھو سی آئی ڈی والوں لکھو اور حکامِ بھالا کو کہہ دو کہ رب پانی پیر سید تنویر علیہ السلام قادری کی روح کو سلام کر کے ان ہزاروں کے اکتباہ میں اعلان کر رہا ہے کہ ہم پھر کعباریت پر اللہ نہ پھیجتے ہیں نبی کے سب سے گمبت پر درود و سلام پہ ہم غلام ہیں غلام ہیں ذرا سینے سے آوات غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں یا حدی یا حدی یا حدی یا حدی حسول کے حدی حسول کے حدی حسول 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 ہم نبی علی کے ماننے والے ہیں حق اللہ کی قسم میں ایک بات کہتا ہوں صرف توجہ دلانے کے لئے میرے پیارے بھائی آپ جانتے ہیں کہ مولا علی کہاں پیدا ہوئے خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے نا میرے پیارے بھائی جان پھر سنو حضرت صاحب آگے ہیں تو میرے فکروں میں مزید حسن پیدا ہو جائے گا بھائی حضرت علی کہاں پیدا ہوئے خانہ کعبہ میں اور نبی پاک کے گھر میں سیدہ زہرہ پیدا ہوئے حضورے والا آپ کی دعاوں سے آپ کی دعاوں سے ایک شکرہ بڑی شادی تھی حضورے والا ایسے نہیں بن گئے حسین ایلی اور زہرہ جب اکٹھے ہوئے تو حسین پاردِ وجود میں آیا ہے آج لوگ جو بھی باپ کہیں کیونکہ سید کی دعوت پر آیا بیٹھے ہوں اور سید کو سلام کرنے آیا بیٹھے ہوں سادات کا ربانی غلام ہے سید کمال شاہ تیری عظمت کو سلام کرنے آیا ہوں یہ اتنا بڑا اعتماد تیرے باپ کو سلام کرنے آیا جو سلام کرنے آیا دونوں آج اڑھا کے آواز دے دو سلام بڑی مہربان ہے بڑی مہربان ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے زندہ آبا میں سادات کا غلام ہوں سادات کا سچگدر کھاتا ہوں آؤ میں تجھو بتاؤں وہ کیسے شاہ مشرق بنا بڑا چھے بڑا چھے بڑا چھے ہر آدمی نہ بولے جو حسین کے غلام ہے دونوں آج اٹھا کے آواز دے دو بوری طاقل سے آواز دو نارے حیدر آؤ میں تجھو بتاؤں کیسے وہ شاہ مشرق بنا بشریت کا ناک نبوت کا نورِ عین بنا خونِ عین ہر آدمی نہ بولنا خونِ عین لعابِ رسول شیری بطول ملے یہ اناصر تو حسین بنا ملے علی علی ہے ماشاءاللہ شاہ صاحب کو یہ میرا فکرہ اچھا لگا معلوم ہوتا ہے میری تکلیر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں حضور اللہ آپ نظرِ کرم فرمائے سٹیج پر بیٹھنے والوں لوگ کہتے ہیں بڑی شادی تھی یار میں بلیبے میں گیا مدہ آگیا بھئی کیا تھا دولہ پیدا ہوا وزیر کے گھر دولن پیدا ہوئی زمیدار کے گھر دولن پیدا ہوا زمیدار کے گھر دولن پیدا ہوئی کارخانے دار کے گھر دولن پیدا ہوا وزیر کے گھر دولن پیدا ہوئی مشیر کے گھر دولن پیدا ہوا تمندار کے گھر دولن پیدا ہوئی آمن لینڈلوڈ کے گھر دولن پیدا ہوا وزیر کے گھر دولن پیدا ہوا وزیر کے گھر دولن پیدا ہوا صدر کے گھر دولن پیدا ہوئی وزیر آدم کے گھر رب پانی کہتا ہے بولا ایلی اور سیدہ فاطمہ تجدارہ کی شادی نے دولن پیدا ہوا خدا کے گھر اور تنہیں پیدا ہوئی مصطفیٰ کے گئے آرائے تکبیر دونہ ہاتھ بلند کر کے نعرے رسال پنج نعرہ پنجنی سوالک نعرہ حضری کب غلام ہے غلام ہے ایک سکرہ میں سیدنا زین العابدین کے سنانا چاہتا ہوں کیونکہ سید کے سٹیج پہ بیٹھا ہوں جب لوگوں نے پوچھا اے امام کربلا کے میدان میں تم کیا کرتے رہے توجہ ہے فرمایا ہم لڑے نہیں فرمایا آپ کے اببا جی نے کیا کیا اب سکرہ سننا جو پنجن کے ماننے والے ہو میرا ساتھ دینا جو حسین پاک سے محبت کرنے والے ہو پوری طاقت سے سبحان اللہ کہہ دینا امام دین وڑا بی جن فرماتی ہے انہوں نے کمانوں سے تیر نکالا میرے بابا نے زبان سے قرآن کے لفظ نکالے پھر سنا انہوں نے کمانوں سے تیر نکالا میرے بابا نے زبان سے قرآن کے لفظ نکالا ایک انہوں نے سنام تھا اس نے دور کھڑے ہو کر کہا حسین ہم گردن کاٹ دیں گے جہاں سے قرآن پڑھ رہا ہے ہم بھی قرآن کے کاری ہیں جو یدید کی تعریف کرتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن انہیں فائدہ نہیں دیتا قرآن ان کو فائدہ دیتا ہے جن کی تلاوت پر محمد و آنے محمد کی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے آئے 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 اب میں فکرہ پھینک رہا ہوں دھرا کیچ کر کے دکھانا میں فکرہ پھینک رہا ہوں کیچ کر امام فرماتے ہیں دور سے یدیدی فوج کے کمانر نے کہا ہم تیری گردن کاٹ دیں گے جہاں سے قرآن پڑھ رہا ہے حسین نے جو چواب دیا اس کو ہر اہل ایمان سننے کی کوشش کریں میرے حسین میں پھر پڑھتا ہوں حضور والا آپ کے لئے پھر سنیے فرمایا حسین گردن کاٹ دیں گے جہاں پڑھ رہا ہے حسین کا چہرہ سرخ ہوا فرمایا اور ظالم گردن کاٹنا تیرا کام ہے کٹی ہوئی گردن سے قرآن پڑھنا میرا کام نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حضوری عدمت و شان مولا حسین حسینیت 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 نعرہ حضوری اللہ آپ کو سلامت رکھے ہم پڑھتن کے غلام ہیں ہم نبی اور آل نبی پر سلام پڑھنے والے ہیں ہم ہم اتحاد دینوں لے دوسرے میں انگیت دائی ہیں ایک شکرہ کے تو ہم میرا ساتھ دینا ہم کلاشن کو والے نہیں ہم تسوی والے پوری تاکس میری آباسی آباس مینا ہم پنٹوکوں والے نہیں ہم درودوں والے ہیں ہم درودوں والے ہیں ہم صدیق اکبر کی صداقت کو سلام کرتے ہیں عمر فاروق کی عدالت کو سلام کرتے ہیں عثمان غری کی شرافت کو سلام کرتے ہیں مولا علی کی سجادت کو مانتے ہیں حسین حسین کی شہادت کو مانتے ہیں حسین آئین حق پرستی برخال میں آپ کے دماغ سے عمر چلا گیا یہ فکر آپ اس لفظوں تک پہنٹ نہیں سکتے پرواز روچئے حسین آئین حق پرستی حسین اہل وفا کی بستی آپ کے ذہن سے اٹھا ہے بھائی صاحب آپ کے ذہن چھوٹا ہے فکرہ بڑھا ہے آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا یہ فکرہ مگر شمجھنے والے شمجھنے ہیں حسین آئین حق پرستی حسین نے زندگی بکھیر دی فضا سے ورنہ قضا برستی حسین عصبتوں کا امی ہے حسین زندہ ہے جوانوں آباد دو حسین جب ساری طاقت آج لگا دو حسین جو چوان اب تک نہیں بولے وہ بھی بولے حسین سینے کی ساری طاقت لگا حسین تو کیا خیال ہے حسین زندہ ہے اور جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو جس کے صدقے حسین زندہ بنا ہے ابھی میں بیٹھا تھا حضرت کبلاہ کاری جاہب کے پاس میں باہر نکلا دوستوں نے کہا ہم کھجی والے سے بڑا سفر کر کے آئے ہیں ہمارے علاقے میں جلسہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں نعرہ رسالت کیوں لگاتے ہیں بہت اللہ نبی تو پردہ کر گئے یہ لفظ پردہ میں بول رہا ہوں اور ہم نے پوچھا بھائی نعرہ تکبیر کے بعد کیا کہے ہیں انہوں نے کہا نعرہ تکبیر کے بعد کہو تاج ہوتا ختم نبوت زندہ تاج ہوتا ختم نبوت بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ تاج کونسا ہے جس کو زندہ بات کہتے ہو صدقے تمہاری خاموشی پہ صدقے جاؤں وہ تاج کونسا ہے جس کو زندہ بات کہتے ہو وہ تخت کونسا ہے جس کو زندہ بات کہتے ہو یہ ٹوپی یہ میرا تاج ہے سید کمارشاہ صاحب کی پیاری سبل ٹوپی سر کا تاج ہے اللہ مپیرزیا کی ٹوپی ان کے سر کا تاج ہے ہمارے بزرگ بیٹھے ان کا امامہ ان کے سر کا جہاں میں پیٹھا ہوں یہ میرا تخت ہے نا اب کوئی کہے کوئی کہے یہ نیچے والا تخت بھی زندہ بات اور یہ اوپر والا تاج بھی زندہ بات اور یہ درمیان والا مر کے مٹی ہو گیا آپ کہیں گے اکل کر تاج زندہ ہے تاج والا بھی زندہ ہے تخت زندہ ہے تخت والا بھی زندہ ہے ربانیان لینان کہتا ہے اگر ختم نبوت کا تاج تک زندہ ہے تو ختم نبوت کا تاج دار محمد عربی بھی زندہ ہے ہمارا نبی زندہ ہے آباد ہے ہمارا نبی ہمارا نبی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرا گلہ تو نہیں ہے مگر ہم گزارہ کر لیتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ جوانوں جن کیا کی دا ہے میری عزت رکھ لو ہاں ہاں میرا گلہ نہیں مجھے گلا بھی نہیں تو زندہ ہے واللہ میری عزت رکھ لو در آباد دو تو زندہ ہے زرا جوش پیدا کرو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ابھی بھی سیدی یا رسول اللہ تو زندہ حضرات محترم میں نے عرض کیا کہ ہاں میں مقرر بن کے نہیں آیا سید کمال شاہ صاحب کا نیازمت بن کے آیا ہوں میرا جی چاہتا ہے کہ اب زیادہ سے زیادہ وقت اکابر خطبہ کو دیا جائے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا بولنا قبول فرمائے آپ لوگ جتنے دور دراز سے آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا چلانا قبول فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُنُ